موڈی سرکار وقف بورڈ میں بدلاؤ کرنے کے لیے بل پاس کرنے کے لیے جا رہی ہے آخر یہ وقف بورڈ ہے کیا چیز وقف کسے کہتے ہیں اور کیوں اس پر شور برپا ہے آج کل سنسد میں یہی معاملہ بہت زور و شور سے اٹھ رہا ہے کیونکہ یہ موڈی سرکار وقف بورڈ میں جو بدلاؤ کرنے کے لیے جا رہی ہے یہ حقیقت میں مسلمانوں کے ساتھ ایک کھلوار ہے اور شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش ہے اس میں بہت ساری سازشیں بھی ہیں اور بہت سارے پوائنٹس بھی ہیں اور اس کے پیچھے کا بہت ساری باتیں بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ مکیش امبانی کا گھر جو آلشان محل ہے انٹیلیا وہ بھی مسلمانوں کی زمین پر بنا ہوا ہے یعنی وہ بھی وقف کی زمین پر ہے اور اگر کوٹ میں اس زمین کے تعلق سے وقف بورڈ اگر کیس لڑتا ہے تو کوٹ اس کے گھر کو کبھی بھی گرانے کا حکم دے سکتی ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے اسلام میں اس کے کیا احکامات ہیں کیا معنی ہیں وقف ایک عربی لفظ ہے جو وقوف سے بنا ہے اس کا معنی ہے ٹھہرنا اور اسی سے بنا ہے وقف شریعت میں وقف اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز زمین جائدات یا پھر کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر وہ وقف کر دے اب وقف کرنے کے بعد اس چیز پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا وہ اس کا مالک نہیں رہتا جو چیز وقف ہو جاتی ہے اب اس چیز کا کوئی بھی مالک نہیں ہوتا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا مالک ہے اور وہ اس سے کچھ ہی طرح کا کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتا جس طرح کسی نے اگر زمین اپنی زمین مسجد کے نام کر دی یا پھر مدرسے کے نام کر دی یا خانقہ کے نام کر دی یا پھر کسی بھی چیز کے نام کر دی وقف کر دیا مسجد مدرسہ کے لیے یا پھر کوئی بھی چیز وقف کر دیا تو اب وہ چیز اسی کے ہو گئی جس کے نام پر اس نے وقف کیا ہے اب اس میں کوئی بھی مالکانہ حق نہیں رکھ سکتا ہے اس سے کوئی بھی اپنا ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس سے ایک مسئلہ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی نے مسجد میں کوئی چیز وقف کیا ہے تو اس وقف کی ہوئی چیز کو مسجد سے اٹھا کر مدرسے کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا یعنی کسی نے اگر مسجد میں کوئی چیز وقف کی ہے تو اس چیز کو مسجد ہی کے لیے استعمال کی جائے گی مدرسہ کے لیے نہیں یا پھر کوئی دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا یہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک مسجد کا سامان جو موقوفہ سامان ہو یعنی وقف شدہ سامان ہو اس ایک مسجد کے وقف شدہ سامان کو دوسری مسجد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر کسی نے اگر ایک مسجد میں ایک چٹائی وقف کر دی نمازیوں کے لیے کہ نماز وہ پڑھیں گے تو اس مسجد کی وقف شدہ چٹائی کو دوسری مسجد میں لے جا کر کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ مسئلہ ہے وقف کا شریعت میں اب ہمارے ہندوستان میں وقف بورڈ ہے اور اس میں بہت سارے کچھ لوگ جو اپنی زمین جائدات یا کچھ بھی کوئی بھی سامان وقف کرتا ہے تو وقف بورڈ اس کا اپنی طریقے سے لوگوں کے خدمت کے لیے لوگوں کے فائدے کے لیے اس کا استعمال کرتا ہے یعنی لوگ جس مقصد کے تحت وہ اس کو وقف کرتے ہیں کوئی بھی چیز زمین وغیرہ تو وقف بورڈ اس چیز کو اس کے استعمال میں لاتا ہے اور وقف بورڈ کو یہ قوانی قانونی اختیار ہے کہ وہ اپنے طریقے سے جس طرح چاہے اس کا استعمال کرے اور بہت ہی زیادہ اس کو پاور بھی ملا ہوا ہے اور یہ انیس سو چون سے وقف بورڈ کی استحاپنا بھی ہوئی تھی وقف بورڈ انیس سو چون ہی سے ہندوستان میں ہندوستان کے قانون میں اس کو جگہ ملی ہے اور یہ ہندوستان میں لاغو بھی ہوا ہے شریعت میں مذہب اسلام میں تو یہ پیارے قوانی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے سے ہے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین وقف کی تھی اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خجور کا باغ جو ہے باغیچہ وقف کیا تھا کونہ وغیر وقف کیا تھا اور بہت ساری مثالیں ہیں صحابہ اکرام کی کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حیثیت کے اعتبار سے اپنی چیزوں کو مخلوق کے لیے وقف کر دیا تھا تو اسی طرح جو ہے یہ ہندوستان میں اس وقف کے مسئلے کو یعنی کہ یہ شریعت کے مسئلے کو ہندوستان کے قانون میں جگہ دی ہے اس کو پاور بھی دیا ہے اب ہندوستان کی سرکار یہ چاہتی ہے کہ اس میں بدلاؤ ہو یعنی جو اس کو پاور ملا ہے اب وہ پاور اس سے چھینی لیا جائے اور اس میں بہت سارے سنشودھن ہو اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہو جن کے تحت جو ہے وقف و بورٹ سے وہ پاور چھینی لیا جائے گا جو ان کے پاس ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے بدلاؤ اس میں کرنے کے لیے جا رہی ہے جو کہ شریعت میں دخل اندازی ہے اور اسی لیے سانسد میں اسود دن عویسی صاحب کے علاوہ بہت سارے مسلم نیتہ اور جو ہے سپا کے بھی نیتہ جیسے اگلیش عدد وغیرہ آواز اٹھا رہے کہ اس میں دخل اندازی نہ کی جائے کیونکہ یہ قانون کا ہندوستان کے قانون کا ایک حصہ بن چکا ہے اور شریعت میں بھی یہ دخل اندازی ہے کسی کے دینی معاملات میں دخل اندازی کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے تو کیا کیا اس میں سنشودن ہونے والا ہے تفصیل کے ساتھ اگلے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں